بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم لوگ اپنا ایکو فورس درمان کا لسن نمبر 37 کرتے ہیں بیلنس آف پیمرز کے ہم لوگ بات کر رہے تھے کیپٹل اکاؤنٹ اور کرنٹ اکاؤنٹ کے ہم لوگ نے پچھلے لپچر میں بھی کچھ بات کی تھی آج ہم لوگ مزید اس کے بارے میں دیکھتے ہیں کیپٹل اکاؤنٹ میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں اور کرنٹ اکاؤنٹ میں کون کونسی چیزیں آتی ہیں اچھا کرنٹ اکاؤنٹ کے بارے میں ہم لوگ نے تھوڑی بڑی ڈیٹیل میں ہم اس کو ڈسکس کر چکے تھے اب ہم نے تھوڑا کیپٹل اکاؤنٹ کو دیکھتے ہیں اور ان فیکٹرز کو دیکھیں یہ کہ جس کی وجہ سے ہم لوگ کیپٹل اکاؤنٹ کو ہم لوگ اٹریکٹ کر سکتے ہیں یعنی کہ ہم دوسرے کانٹریز کو اٹریکٹ کر سکتے ہیں کہ وہ اپنے کیپٹل اکاؤنٹ ہمارے ملک میں لے کے آئے ہمارے ملک میں کیپٹل اکاؤنٹ کی انفلوز ہو آپ کو پتہ ہے کہ کیپٹل اکاؤنٹ میں وہ چیزیں آتی ہیں جیسے کہ اگر ہم لوگوں نے کسی چیزے کرزہ لیا تو پیسے آئے یا کوئی باہر کے ممالک جب انویسمنٹ کرتے ہیں ہمارے ملک میں تو وہ جو کیپٹل اور وہ جو انویسمنٹ لے کے آتے ہیں وہ بھی ہمارے کیپٹل اکاؤنٹ کے اندر آتے ہیں تو یہ دو چیزیں آپ لوگوں کے ایک تمامان میں ہونے چاہیے اب کیسے ہم لوگ اپنے کیپٹل اکاؤنٹ کو بڑھا سکتے ہیں ایک تو یہ ہے کہ میکرو ایکنومک لیول پہ ہمارے ملک کی جو انویسمنٹ ہے وہ دوسروں کو ایٹریکٹ کرے ہمارے ہاں لائن آرڈر کی سیچویشنز بلکہ ٹھیک ہوں تو ہی باہر کے ممالک ہمارے ملک میں آکے انویسمنٹ کریں گے اور اس طرح سے فورن انویسمنٹ ہمارے کنٹر میں انفلو ہوگی زیادہ جتنی زیادہ بہتر سیچویشن ہوتے ہیں کسی بھی ملک کی اتنی ہی زیادہ باہر کی فرمز ہمارے ملک میں آگے پھر انویسمنٹ وغیرہ کرتی ہیں ایک اور دوسرا جو ہم لوگ یہ کہتے ہیں کہ جو کرزے وغیرہ ہوتے ہیں وہ بھی اسی چیز میں آ جاتے ہیں تو زیادہ فیوریبل اگر انٹرنیشنل کنڈیشنز اگر فیوریبل ہیں تو آپ لوگ کو کرزہ آسانی سے مل سکتا ہے فرمز باہر وہ ممالک جنہوں نے آپ کو کرزہ دینا آپ کی طرف ایٹیٹیو سب کے ملک کی بارے میں جو بھی پرسپشن جو بھی ان کی سوچ ہے وہ اگر اچھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر باہر کے ممالک کا انٹرسٹ ریٹ بھی کام ہے تو آپ لوگ زیادہ کرزے باخرہ لیں گے تو اس طرح سے ایزی لی ہم کرزے حاصل کر سکتے اور ہمارا جو کیپٹل اکاؤنٹ ہے وہ بڑھ سکتا ہے اسی طرح سے ایک اور چیز بہت زیادہ میٹر کرتی اگر باہر کے جو ممالک ہیں ان کا انٹرسٹ ریٹ کام ہے اور ہمارے اپنے جو ممالک ہمارا اپنے جو ملک ہے اس کا انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے انٹرسٹ ریٹ ہم لوگ ان معنوں میں دیکھتے ہیں کہ جو ڈیپریسییشن ہوتی ہے یعنی کسی بھی کرنسی کی جو ویلیو کام ہو جاتی ہے تو یہ جتنی کسی بھی بندے کو انگید ہوتی ہے اگر انٹرسٹ ریٹ زیادہ ہے تو وہ کیا کریں گے کہ اپنے سٹاکز اور بونڈز وغیرہ ادھر ہمارے ملک میں آکے رکھائیں گے کیونکہ وہ جب ہمارے ملک میں آکے رکھائیں گے تو ان کو پتا ہے کہ اس کیوں پر جو پروفیٹ ہے جو انٹرسٹ ریٹ زیادہ لگے گے ان کا زیادہ فائدہ ہوگا اس میں ہم لوگ ریلیشنشپ دیکھتے ہیں دومیسٹک انٹرسٹ ریٹ اس میں سے ہم لوگ مائنس کرتے ہیں ڈیپریسییشن یعنی کہ جو ہمیں ایکسپیکٹیشن ہوتی ہیں کہ اتنی جو ہے وہ ڈیپریسییٹ کر جائے گی ایکسچینج ریٹ ڈیپریسییٹ کر جائے گا تو یہ دونوں چیزوں ہم لوگ کلکولیٹ کر کے ہم پھر دیکھتے ہیں اگر تو دومیسٹک ریٹ انٹرسٹ ریٹ مائنس اس میں سے نکال کے ڈیپریسییشن بغیرہ یہ اگر فورن انٹرسٹ ریٹ ہے چیک ہے اگر وہ گریٹر ہے اس سے تو پھر کیا کرے گا کہ ہم ہم جو ہے نا ہمارے اپنے لوگ بھی فورن میں جا کے ہی انویسٹ کریں گے لیکن اگر فورن کا انٹرسٹ ریٹ سمالر ہے ہمارے اپنے ملک کا انٹرسٹ ریٹ اگر زیادہ ہے تو اپنے ملک والے بھی ادھر ہی انویسمنٹ کریں گے باہر کے ملک کے لوگ یہاں پہ آگے ہی انویسمنٹ کریں گے اب ہم لوگوں نے تھوڑا آگے ہم لوگ نے اس کے بارے میں دیکھا تھا کہ جب بہت زیادہ ہمارا کرانٹ اکاؤنٹ خسارے میں چلا جاتا ہے تو ایک سی ویر کنڈیشن ہوتی ہے لمبے عرصے تھے اگر کرانٹ اکاؤنٹ ہمارا خسارے میں ہو اور ہم لوگ نے یہ بھی دیکھا تھا کہ جب وہ خسارے میں ہوتا ہے تو ہمارا جو فورن ایکسچینج ریزرورز ہمارے پاس پڑے ہوتے ہیں ڈالر جو پڑے ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ پر ہمارے پاس ختم ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمارے جو اگریگیٹ ڈیمانڈ ہوتی ہے وہ بھی کم ہو جاتی ہے اس طرح سے ہم لوگ کہتے ہیں ہمارے بلکل جو خسارے ہوتے ہیں ہمارے جتنی بھی ایکاؤنٹ وغیرہ ہوتے ہیں وہ خالی ہونا شروع ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے اور اسی طرح سے جب ہمارے ملک کے جو ریزرورز ہوتے ہیں ٹھیک ہے فورن ریزرورز اگر وہ کم ہو جاتے ہیں تو پھر اس سے ہمارا پورے ملک جو ایمیج ہے وہ بھی خراب ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اور ملک کے جو ایبیلیٹی ہوگی ہیں باہر کے ممالک سے انویسمنٹ وغیرہ یا کرزہ بغیرہ لینے کی وہ ایمیتی بھی پھر خراب ہو جاتی ہے لوگ پھر انویسمنٹ بھی نہیں کرتے اور وہ بورو بھی نہیں کرتے تو یہ بھی ایک چیز ہے کہ کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا خسارے میں نہ ہوتا بھی ہماری جو کیپیٹل اکاؤنٹ ہے نا اس میں انفلو ہو سکتا ہے اب ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کمپیٹیفنس کی بات کرتے ہیں کہ ہماری جو پاکستانی چیز ہے وہ انٹرنیشنل لیول پر دوسری فور ایمیتی بھی یو ایس کی چیزوں کے ساتھ ہم لوگ اس کو کیسے کمپیٹ کریں گی کتنی کمپیٹیف ہے اس میں ایک ہم لوگ بات کرتے ہیں نومنال ایکسچینج ریٹ کی نومنال ایکسچینج ریٹ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے ملک کی جو کرنسی ہے ٹھیک ہے ہماری اپنی کرنسی میں چیز کی برائز کیا ہے ایس کمپیٹیف تو فورن کرنسی ٹھیک ہے اب اس میں ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ریل ایکسچینج ریٹ اگر ہم لوگ بات کریں نا تو ریل ایکسچینج ریٹ کا فرمولہ ہوتا ہے کہ پرائز آف فورن یعنی کہ ایک چیز کی جو پرائز ہے وہ باہر کے ملک میں کتنی ہے ڈیوائیڈ بائی پرائز انڈومیسٹک یعنی کہ اسی چیز کی پرائز جو ہمارے اپنے ملک میں ہے اس کو ہم لوگ ملٹی پلائے کر دیتے ہیں اس کے نامینل ایکسچینج ریٹ کے ساتھ نامینل ایکسچینج ریٹ وہی ہوتا ہے کہ جہاں پر ہم لوگ اپنے روپے کو ڈیوائیڈ کر دیتے ہیں ڈالر کی قیمت کے ساتھ ٹھیک ہے اب اگر تو فورن کی اگر پرائز کام جو ہے نا وہ زیادہ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے یعنی کہ باہر کے جو ممالک ہیں ان کی چیزوں کی جو قیمت ہے نا وہ بڑھ گئی ہے تو پھر کیا ہوگا کہ ہماری چیزیں ان لوگوں کو سستی لگیں گی ٹھیک ہے تو اس طرح سے ہمارے ملک جو کمپیٹیو نیسنب وہ بڑھ جائے گی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ فورن کی جب پرائزز بڑھ گئیں نامینل ایکسچینج ریٹ ڈیپریشیئٹز اگر کر جاتا ہے ڈیپریشیئٹ کر جاتا ہے یعنی کہ اس میں کیا ہے کہ ہمارا اپنا جو پیسہ ہے ٹھیک ہے ہمارا اپنا روپیہ اگر گر جاتا ہے وہ ڈی ویلیو کر جاتا ہے ڈیپریشیئٹ ہو جاتا ہے اس کی ویلیو اگر کام ہو جاتی ہے تو بھی کیا ہوگا کہ ہماری جو ملک کی چیزیں ہیں وہ باہر کے ممالک کو زیادہ سستی لگیں گی ٹھیک ہے پاکستان کی کرنسی کیونکہ سستی ہے تو پھر وہ کیا کرنے گے باہر کے ممالک ہماری چیزوں کو زیادہ مغمائیں گے تو یہ دو چیزیں ہیں اگر تو باہر کے ممالک کی پرائز بڑھ جائے یا ہمارے اپنے ملک کی کرنسی ڈیپریشیئٹ کر جائے دونوں ہی طریقوں میں ہماری جو ایکسپورٹس ہوں گی وہ بڑھ جائیں گی کیونکہ ہماری چیزیں باہر کے ممالک کے لوگوں کے لئے سستی ہو جائیں گی آپ سوال یہ پیتا ہوتا ہے کہ اگر ہمارے اپنے ملک کی چیزیں جو ہیں ان کی پرائز اگر انکریز ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اب اگر یہ انکریز ہو جاتی ہے تو ظاہر سی بات ہے ڈی نومنیٹر میں ویلیو زیادہ آ جائے گی ٹھیک ہے تو یہ پی ایفڈ بیڈ پی یہ ریشو کام ہو جائے گی ٹھیک ہے جب یہ والی ریشو ہی کام ہو جائے گی یہاں پہ اس کی ٹوٹل ویلیو اگر کام ہو جائے تو کام ویلیو کو ہم لوگ اس کے ساتھ نومنیل ایکسچینجی ریٹ کے ساتھ ہم لوگ ملٹی پلائے کرنے تو باہر کے ممالک یہ دیکھیں کہ یہ پاکستان کی چیزیں مہنگی ہیں ٹھیک ہے تو ہماری پھر چیزیں زیادہ کمپیرٹیو نہیں رکھیں گی نہیں رہیں گی تو پھر کیا ہوگا ایک تو یہ ہے کہ ہماری چیزیں مہنگی ہونے کی وجہ سے باہر کے ممالک خریدنے کے نہیں ایکسپورٹس کام ہو جائیں گی اور ہمارے اپنے لوگ اپنے ملک کی مہنگی چیزوں کو چھوڑ کے باہر کے ممالک سے سستی چیزیں مقوال لیں گے تو ایمپورٹ زیادہ ہو جائے گی اس وجہ سے کرنٹ اکاؤنٹ ہمارا خسارے میں جلا جائے گا اور لیکن یہ ہے کہ اگر آپ لوگ ڈومیسٹک پرائز کو بڑھا دیتے ہیں تو آپ کو چاہیے کے ساتھ میں نومنل ایکسچینج ریڈ کو ہم ایڈجسٹ کر دیتے ہیں ٹھیک ہے نومنل ایکسچینج ریڈ کو ہم لوگ بڑھا دیتے ہیں یعنی کہ اگر یہ ویلیو کام ہو جاتی ہے ڈومیسٹک پرائز کے بڑھنے سے تو اس چیز کو کمپنسیٹ کرنے کے لیے ہم لوگ نومنل ایکسچینج ریڈ کو بڑھا دیتے ہیں ٹھیک ہے یعنی کہ ہم لوگ اپنا جو روپیہ ہے اس کو ہم لوگ مہنگا کر دیتے ہیں تو اس سے بھی کیا ہوگا کہ ساری ہم لوگ اپنا جو نیشنل ایکسچینج ریٹ ہے اگر ہم لوگ اس چیز کو ڈیٹرمنٹ کر سکتے ہیں اب یہاں پہ انہوں نے تھوڑی یہاں پہ اگزامپل دی ہوئی ہے ایک کہ آپ لوگ نے تو فوراں کی کرنسی کو بھی اپنے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے پرائز لیولز کو آپ لوگ نے مائنڈ میں رکھنا ہوتا ہے اسی کی ویس بھی آپ لوگ سارے ڈیسیجنز لیتے ہیں پرچیزنگ پاور پریٹی کی اگر ہم لوگ بات کرتے ہیں یعنی کہ کسی بھی ملک کے لوگوں کی چیز خریدنے کی صلاحیت کتنی ہے یہاں پہ انہوں نے اگزامپل دی ہوئی ہے کہ اگر یوکے کی جو چیزیں ہیں اس کی پرائز میں ٹین پرسنٹ اضافہ ہو جاتا ہے ٹھیک ہے اردہ سے جو جاپان ہے اس کی کرنسی وہ اپنی کرنسی کو ٹین پرسنٹ اس کو اپریشیئٹ کر دیتے ہیں یوکے کی کرنسی کے حوالے سے ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھا جائے تو جاپان کی کرنسی ٹین پرسنٹ ایک تو خود ان کی اپریشیئٹ کر رہی ہے اور یوکے کی چیزیں ہیں وہ مہنگی ہو گئی ہیں ٹھیک ہے ادھر سے اب یہاں پہ ہم لوگ دیکھیں تو جاپان کے لوگوں کے لیے تو پرائز سیم ہی رہی ہے ایک تلیقے سے ٹھیک ہے سیم کیوں رہی ہے کیونکہ یوکے کی چیزیں جہاں اس کی پرائز بڑی ہے تو جاپان نے اپنی کرنسی کو بھی تو بڑھا دیا ٹین پرسنٹ یوکے کی پرائز بڑی ٹین پرسنٹ ادھر سے جاپان نے اپنی کرنسی کو بڑھا دیا تو جاپان کے لوگوں کے لیے یوکے کی چیزوں کے پرائز میں کوئی فرق نہیں ہمیں نظر آ رہا لیکن جو یوکے کے لوگ ان کے لیے چیزیں مہنگی ہوئی ہیں ٹھیک ہے اپنی جو ڈومیسٹک چیزیں ان کے پرائز میں ٹین پرسنٹ اضافہ ہوا ہے تو اسی بیج پہ ہم لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم لوگ اور فور ایساپل اگر تو یوکے کی جو چیزیں ہیں ٹھیک ہے وہ ٹین پرسنٹ ادھر سے ہو جاتی ہیں سستی ٹھیک ہے جاپان کی کرنسی ٹین پرسنٹ اگر لوگ چلی جاتی ہے اب لوگ چیز چیز کو مگائیں گے کہ نہیں مگائیں گے یہاں پہ چیز جتنی لوگ پہلے مگا رہے تھے اتنی ہی رکھیں گے کیونکہ ایک طرف وہ یہ دیکھتے ہیں کہ چیزیں سستی ہو گیا ہم مگوا لیتے ہیں ادھر سے وہ یہ دیکھیں گے کہ جو جاپان ہے اس کی اپنی کرنسی کام ہے جاپان ولو کے لئے ڈالر مہنگا ہو گیا تو پھر وہ کیا کریں گے وہ ڈالر میں چیزیں نہیں مگوا سکتے ڈالر مہنگا ہے ٹھیک ہے تو یہ دونوں چیزیں آپ لوگوں کو دیکھنی ہوتی ہیں آگے ہی آپ انہوں نے یہ ہی کہا ہے کہ انٹرس ریٹ یہ انہوں نے تھوڑے در یہ جو پکٹرز بنا کر دکھائیں گے یہ ہی ہے کہ اگر انٹرس ریٹ یعنی کہ انویسٹ کرنے سے آپ کو اگر لگتا ہے کہ ایک سال کے آخر پہ جو آپ کے ملک کے اندر جو آپ کو پروفٹ ملے گا وہ زیادہ ہے اور باہر کے ملک میں ایسے میں کام ملے گا end of the year انٹرس ریٹ اوپر لگا کہ سب کچھ آپ لوگ یہ دیکھتے ہیں کہ آپ لوگ اپنے ملک کے اندر آپ کو ایک سال کے بعد کتنا پروفٹ ملے گا اگر وہ کام ہے ٹھیک ہے اور گرگلیشن کرنے سے آپ کے پاس آئے کہ اگر میں USA میں انویسٹ کروں تو وہاں پہ سال کے آخر پہ مجھے زیادہ پروفٹ ملے گا کیونکہ وہاں پہ ان کا انٹرس ریٹ ہائی ہے تو پھر آپ لوگ کہاں پہ انویسٹ کریں گے آپ لوگ USA میں انویسٹ کریں گے یہ یہاں پہ اتنی چی بات تھی انہوں نے تھوڑا سا بس ویسی ان کو تھوڑا سا لٹکایا ہوئے آگے ہم لوگ بات کرتے ہیں انٹرسٹ پیریٹی کنڈیشن انٹرسٹ پیریٹی کنڈیشن یہ سیم وقی چیز انہوں نے یہ بتایا ہوئے کہ جب ہم کوئی بھی کوئی بھی انسان ایک ملک سے دوسری ملک میں اپنا سرمایہ شفٹ کرتا ہے تو وہ یا تو اس کو پہلے وہ یہ دیکھے کہ اگر کسی اور وجہ سے کہا رہے تو ٹھیک ہے مطلب اس کی بوری فیملی شفٹ ہو رہی ہے وہ ہاں پہ شفٹ ہو رہا ہے وہ ایک الگ چیز اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں لیکن اگر کوئی فیکٹر نہیں پا جاتا تو پھر بہت ساری لوگ کیا کرتے ہیں انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ کے ہی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم نے کسی دوسروں ملک میں انویسٹ کرنا یا نہیں کرنا ایکسچینج ریٹ اور انویسٹ ریٹ یہ دونوں چیزوں کو دیکھتے ہیں اس میں آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے انٹرسٹ پیریٹی کنڈیشن میں آپ لوگوں نے تو یہ ہی بتانا ہے کہ انٹرسٹ ریٹ کو دیکھ کے ہم لوگ کرتے ہیں دوسری جو چیز امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے ٹھیک ہے اگر تو آپ لوگوں کی آپ لوگوں کا جو ڈومیسٹک انٹرسٹ ریٹ ہے وہ ایکول ہے فورن انٹرسٹ ریٹ کے اور ساتھ میں فورن انٹرسٹ ریٹ میں آپ لوگ پلس کر دیتے ہیں ایکسپیکٹی ڈیپریسییشن کو دیکھ یعنی کہ جتنی بھی آپ لوگوں کو ہے نا کہ ہماری کرنسی کام ہوگی ساتھ اور وہ ساری کلکلیشن بغیرے کر کے آپ لوگ فورن انٹرسٹ اس کو پلس کر دیتے ہیں ٹھیک ہے اور وہ چیز ایکول آرہی ہے ڈومیسٹک انٹرسٹ ریٹ کے ٹھیک ہے آپ فور اگزامپل یہ ہے کہ تھرٹین پرسنٹ ہے آپ کا اپنا انٹرسٹ ریٹ ٹھیک ہے فورن انٹرسٹ ریٹ اگر ثری پرسنٹ ہے ٹھیک ہے اور ساتھ میں اگر جو ڈیپریسیویشن آپ لوگ کہہ رہے گے کہ ٹین پرسنٹ ڈیپریسیویشن ہوگی ٹھیک ہے اگر ہمارے اپنے ملک کی جو اپنی کرنسی ہے وہ ٹین پرسنٹ فور اگزامپل کے نیچے جائے گی آپ لوگوں کے پاس ٹوٹل آنسر ایکول ہی آ رہا ہے پھر آپ لوگ یہاں پہ یہ کہیں گے کہ چاہے اپنے ملک میں انویسٹ کرنے باہر کے ملک میں انویسٹ کرنے بات ایک ہی ہے لیکن اگر آپ لوگوں کا جو دومیسٹک انٹرس ریٹ ہے اس کی ویلیو زیادہ آ رہی ہے اور فورن انٹرس ریٹ اور ساتھ میں جو ڈیپریسیویشن کو پلس کرنے کی جو ویلیو وہ کام آ دیا پھر آپ لوگ کہاں انویسٹ کرنے گے پاکستان میں انویسٹ کرنے گے لیکن اگر اپنی دومیسٹک انٹرس ریٹ ہمارا کام آ رہا ہے ایس کمپیٹو پھر آپ لوگ کہاں پہ انویسٹ کرنے گے یو ایس ایم انویسٹ کرنے گے بس آپ لوگ یہ دیکھ جہاں پہ انٹرس ریٹ زیادہ ہوگا آپ لوگ وہی پہ انویسٹ کرنے گے دومیسٹک انٹرس ریٹ زیادہ تو آپ لوگ پاکستان میں ہی کریں گے اور باہر کے ممالک انٹرس ریٹ زیادہ ہوگا تو آپ لوگ وہاں پہ انویسٹ کریں گے اب کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہم لوگ بات کرتے ہیں یہاں پہ بیلنس آف پیمرز کو مینٹین رکھنے کے لئے کرنٹ اکاؤنٹ کو مینٹین رکھنے بہت امپورٹنٹ ہوتا ہے اگر آپ لوگ کوئی یاد ہو تو ہم لوگ نے ایک ایک ویلیبریم کنڈیشن پڑی تھی کہ میکرو اکرانومک لیول پہ ایک ویلیبریم تک ہوتا ہے جب آپ لوگ کی ویدڈ ویدڈ ویدر سے انجیکشنز یہاں پہ ہم لوگ امپورٹنٹ میں سے ایکسپورٹ کو مینس کر رہے ہیں اگر آپ کی امپورٹنٹ کی تعداد اگر کم ہے تو کیا ہوتا ہے کہ ہمارا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے تو امپورٹ مینس ایکسپورٹ کو ہم لوگ بولتے ہیں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ اسی کول ٹو انویسمنٹ مینس سیوینگز یہاں پہ پرائیویٹ سیکٹر جو ہیں ان کی ریسورسز میں کمی ہیں ٹھیک ہے انویسمنٹ میں کمی ہیں اسی طرح سے گورنمنٹ مینس ٹیکسز یعنی گورنمنٹ میں سے ہم لوگ ٹیکسز گورنمنٹ جتنا سپینڈ کر رہی ہے ٹیکسز وہ کام دے رہی ہے تو اسی بھی کیا ہوگا کہ گورنمنٹ کا جو بجٹ ہے اس میں بھی خسارہ آ جائے گا زیادہ وہ سپینڈ کرنے کے وجے سے بھی کرنٹ آ جائے گا یہ اب لوگوں کی شورٹ میں آ سکتا ہے کہ کرنٹ آ کاؤنٹ دے رہی ہے باقی ہم لوگ پچھلے لیکچر میں بھی بڑا ہم لوگ اس کو ڈی ٹیل میں ہم لوگ اس کو ڈسکس کر چکے ہیں ٹھیک ہے اب یہ ڈیفیسٹ ایک تو اس وجہ سے ہوتا ہے کہ اگر لوگ بہت زیادہ کنزیوم کرتے ہیں کنزمشن بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں سیونگز وہ کام کر رہے ہیں ٹھیک ہے تو اس کی وجہ سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے سیونگز کام کرنے کے وجہ سے اور دوسری بات یہ کہ جو ہماری جو گورنمنٹ ہے وہ سپینڈنگ زیادہ کر رہی ہے اپنی طرف سے پیسہ لگاتی جاری ہے ٹیکسز نہیں لیرے تو گورنمنٹ کے بھی خزانے خالی ہونا شروع ہو جائیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ ملک پھر کرزوں کی طرف ہی جاتا ہے اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ کرنٹ اکاونٹ ڈیفیزٹ جب ہوتا ہے تو آپ لوگ اس کو ریڈیوز کیسے کر سکتے ہیں ایک اس کا طریقہ ہوتا ہے ڈی ویلیویشن ڈی ویلیویشن کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ آپ آپ اپنے ملک کی جو کرنسی ہے نا اس کی ویلیو کام کرنے یعنی کہ ڈالر ہمارے حساب سے زیادہ مہنگا ہو جائے گا اس سے دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو یہ ہے کہ ایکسپورٹ بڑھ جاتی ہیں باہر کے ممالک ہمارے چیزوں کو زیادہ خریدنے کیونکہ اب روپے کی جو ویلیو ہے وہ کام ہے تو ان کو ہماری چیز میں اگر کوئی ڈیفیسٹ تھا کوئی خسارہ تھا تو وہ کام ہونے شروع ہو جاتا ہے آپ کا کرنٹ اکاون ٹھیک ہونے شروع ہو جاتا ہے لیکن یہ پالیسی کوئی زیادہ سکسیسفول نہیں ہوتی کیونکہ اس میں مختلف کنٹریز کے ساتھ مختلف کچھ وجوہات پائی جاتی ہیں تو یہاں پر آپ لوگوں نے ایک پہلے ڈیفینیشن پوچھے تو بھی آپ لوگ کسان سے بتا سکتے ہیں آپ لوگوں کو دیتے ہیں کہ domestic interest rate اتنا ہے foreign interest rate اتنا ہے اور expected depreciation اتنا ہے ان تینوں کی آپ لوگوں کو values دے دیتے ہیں اور آپ کو یہ بتائیں کہ domestic investment پاکستان میں invest کرنا ٹھیک ہے US میں invest سائٹ پہ اگر لوگوں کی value بڑی آتی ہے تو آپ لوگوں نے کہ investment کرنی USA میں یا باہر کسی ممالک میں investment کرنی ہے باقی یہ والا میں آپ لوگوں کو concept ربط چکی ہوں اس میں یہ والی چیز ہیں یہ آپ لوگوں کے تیسری چیز یہ کہ کسی بھی ملک جو foreign interest rate زیادہ ہو ٹھیک ہے یہ بس تین factors بہت ہی آسان سا چپٹر تھا میں کوئی مشکل نہیں تھی انشاءال اگلے ایکشن میں ملاقات ہو کہ مجھے دعا مجھے رکھی کہ اللہ آپ سب لوگوں کی مدد فرمائے Thank you so much and اللہ حافظ